بیتے دن ایمیگریشن منطری شان فریزر نے اعلان کیتا سی کہ ایمیگریشن ریفیوجی ایتے سٹیزنشپ کینیڈا والو استھائی ویدیشی ورکر پروگرام دین کچھ موجودہ ورک پرمیٹ تارکہ دے پتی پتنی ایتے کام کرن دی عمر دے بچیاں لئی اوپن ورک پرمیٹ دی یوکتہ دا بستھار کتا جا رہا ہے ایمیگریشن ماہر رتن دیب سنگھ مطابق سرکار والو چکیا گیا ایک ودیہ قدم ہے اتے اس نال بہت سارے انہا لوگ کانو لا پہنچے گا جنہا دے ساتھی ایمیگریشن اتے کام دیاں سمسیادا سامنا کر رہی ہاں ای 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 سی 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 آف لیٹ اپنو لٹس آف سپریزز تھرو کر رہی ہے جو میں تھوڑے چیر پہلا ای 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 سی سی نے سٹونیٹس نو فورٹی ٹائمز جیڈے فولٹیم سٹونیٹس انہوں فورٹی ٹائمز ورکن وزدیں اللہ کرتا سی گا جنہ دی ہونہ دی ہونک کرنٹ کنیڈین لیبر شورٹیز چال رہی ہے انہوں نے کنسیڈر کردے ہوئے انہوں نے ایک نوہ اپرالہ کیتا ہے جدے ویچھ فار اگزامپل ایک ایمیگریشن دیکھ سی فورٹی ون کٹیگری ہے جیلی سکیلڈ ورکر دی کٹیگری ہے او دے چھے سکیلڈ ورکر پہلا اپنے سپاؤزز نو آؤٹسائیڈ کینیڈا تو جے کر او سکیلڈ سپاؤزز جیلے سپاؤزز ویدن کینیڈا ہے جے کر او کسی پرٹیکولر سکیل سکیلڈ ویچھ جاپ کر رہے سی جنہوں پا نوک زیرو اے اور بی کٹیگری کہیں دے سکیلڈ کٹیگری جے اس جو جاپ کر رہے ہوندے سکے تے اپنے سپاؤزز نو آؤٹسائیڈ کینیڈا تو بلا سکتے سکے بٹ ہون ویدن ریسینڈ آناؤسمنٹ ہون جڑے ایتھے کنیڈین ورکرز جڑے چاہے پوسٹ کریڈ ورک پمیٹ ہولڈرز چاہے کلوز ورک پمیٹ جو کسی بھی سکیلڈ کٹیگری جاپ کر رہے چاہے سکیلڈ کٹیگری جاپ کر رہے چاہے نون سکیلڈ کر رہے ہیں پر سے اوہن سارے ہی اپنے سپاؤزز نو تے سیکنڈی اپنے ڈیپینڈنٹ چلٹرن جڑے کی ورکنگ ایج ویچ بھی ہگے انہوں دیکن کال ہیر آن ورک پمیٹ سوریٹس ویری گوڈ نیوز فور آؤال دا سٹیکھولڈرز بیسیکلی رتن دی مطابق اوپن ورک پرمیٹ نال ودیرے پرواسی کینیڈا ویچ کام کرن والا کرشت ہونگے اتے سنبھاوی طور تو بعد ویچ اونا دے اتھے آ وستندہ بھی موقع پیدا ہونگے ہنتے راشے ویدیار تھے اندے جیون ساتھی اتے کنیڈین ستھائی نیواز سیاں تے ناغڑی کا نو پہلا ہی ایک او ڈیو پی لئی اپنا جیون ساتھی دوارہ سپانسر کتے جان دی یوگتہ پردان کتی گئی سی آئی آر سی سی دی ویب سائٹ تے پائی گئی جانکاری مطابق وہ اس تبدیلی دے نتیجے وجو موجودہ ورک پرمیٹ تارکان دے پریوارا تو تقریبا دو لاکھ تو واد نمیہ ورک پرمیٹ ارجیاں دی امید کر رہے ہیں رتن دیب دا کہنا ہے کہ اس پروگرام اس دن پڑا وہان اکستائی دو سال دے مئیر وجو تو حضرت تئی دے شروعش لاگو کتے جان دی امید ہے دیکھو جمینا آئی بلیب کی اٹس شیئر بکاوز اف دا بیگ ہیوج لیبر شورٹیجز وچ کینیڈا جس کرنیٹلی فیسنگ ٹھیک ہے کیونکہ اے سپاؤزز نو جندا کی پہ پہلا دس ہے جڑے سکلڈ ورکر سی ہو پہلا بھی بلا سکدے سکے بٹو صرف ایک سرٹن سکل سیٹ جڑے ایک سرٹن سکل ٹائپ دی جاب کر رہے سی ٹیئر سسٹم چینج ہو گیا ہے ہنو ٹیئر زیرو ون ٹو چھ تے تھریج فال کر دے ہیں ٹھیک ہے وہ ہی سرپ بلا سکدے سکے تے ہنو سب وستے اوپن کرتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اپا دیکھیں دیریز ایک پیٹن بھی اپا ویک سکتے ہیں فار ایکزمپل پہلا جڑے سٹوڈنٹ سکے انہنو اللہ کرتا ہے کہ ہنو فول ٹیم ورک کر سکتے ہیں ہنو ایک سپاؤزل جنو اپا پرنسیپل فارن نیشنلز بول دیا او دا بھی انہیں سپیکٹرم جڑے ہگا انکریز کرتا ہے پہلا اگین از ای توڑ کی لیمیٹیڈ سکیل سیٹ والے سکے ہن سارے سارے سارٹنگ فرم جانوری ٹوئی ٹوئی ٹھری تے اے تھری فیسز جنو رول اوٹ کرنگے تے کافی سارے ایتھے جنو کنیڈا بیسٹ سپاؤزز ہے گیا ہے جنو پرنسیپل فارن نیشنلز کہنتے ہیں اوپنے سپاؤزز نو اوٹسیڈ دا کنٹری تو بھی بلا سکنگے منیسٹر فریزر والو اے بیانوی آیا ہے کہ اس پروگرام دے پڑا دو اتے تین دا بہتا حصہ اجیوی سوبے اتے امپلائرز دے سہن یوگ اتے وکاس یوگ کرن بھی لوڑ ہوئے گی رتندی مطابق اس سال امیگریشن والے لوگ کا وزتے ایک اتہار چڑھاب والا رہا ہے جس وچ بیگ لوگ سمسیا تو لے کے نوک بدلا و تے آن والے سالہ دییاں کہ یہ ہوڑ تبدیلیاں بھی ہن پائی چارے والو سرکار دے اس فیصلے دا سواگت کیتا گیا ہے پر اونا دا بھی یہی کہنا ہے کہ سرکار والو راہ آسان کرن دی تھا بندی شاہ ودائیاں جا رہی ہیں ہن انہوں نے تارگیٹس تا کڈے نے کافی کہ سم انہوں نے نمبر نہیں ہے گا میرے دماغ دے بچ پر کہنے ہیں انہوں نے امیگرینٹس پلانے ہیں انہوں نے انہوں نے all over the world but I think انہوں نے انہوں نے میرے کے پروفیشنلز نہیں چاہیدے ہے گے میرا پروفیشنل آرکیٹیکٹ ہے گا تی میں کافی اپنے نالدینوں دیکھا دیا everyone is struggling انہوں نے انہوں نے صرف I think labor چاہیدے ہے گی یا تی جو انہوں نے بس لے پروفیشنلز نہیں چاہیدے گے but they don't need any professionals they educated گندے انہوں نے نہیں چاہیدے گے but on the time which I I fear کہ professionals کی کرنگے تھے I just fear about that like in early 2023 there are certain projections ki جو میں امیگریشن ہون تک sheer it's CRS score based for example we all know that CRS score is very high it's like right now it's nearing 500 points جلہا last کیا سی 492 CRS score سی I believe تے ایڈا جیڈا score ہے بہت ہی cut candidates تا ہندھا خاص کر کے جیڈا ایتی پرسنٹ سٹوڈنٹس ہے وہ پلاس ٹو کر کے ہندھے ہے وہ چاہے IELTS, A777 bands بھی لیلے still on the score 425, 430 تو زیادہ ایک سیڈ نہیں کرتا so ایک جیڈی again I see it again as a ray of hope ki امیگریشن نے announce کیتا سی from january 2023 or we can say first quarter of 2023 جیڈا امیگریشن ہے یہ targeted draws initiate کرے گا targeted draws means ki for example they would look at their labor shortages بھئی انہوں کڑھے skill set بندے چاہی دے کڑھے ناوک دے کڑھے ناوک کڑھے specific job کوڈ سے بندے چاہی دے تے وہ ناوک کوڈ specific draws ہویا کرنگے so جیڈا ایتنا شروع ہو جگا جیڈے Canadian economy دی requirement پھر ہمیں اس candidate score میں بھی cut ہو ساٹھے 300 400 یا whatever 400 cut ہوں گا بسیقی یا normal CRS score ہے but still اگر ہو اس particular job skill job کر رہے ہیں so he might or he would stand a chance in the coming year مہار مطابق نیتیگر تبدیلیاں Canadian سماج دین نیرنتر صحت نو یقینی بناؤن لی مہتبورن قدم ہونگے IRCC پہلا ہی ایمیگریشن یوجنہ 2003 2005 تک تقریبا 1.45 ملین تو واد نوے پرواز سواگت کرنی وچن بند ہے انہا امید ہے کہ ان والا سال امیگریشن لی ایک آش پریا ہو جس وی سرکار ولو او یوگ داندی سرحان گت جائے ترون پول سنگ اومنی نیوز